اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کہ ہم بچوں کو ملبے تل مرتا اور ماں کو بلگتا دیکھ کر آنکھیں بند کر سکتے ہیں اب صرف مضمت سے کام نہیں چلے گا عمل بھی کرنا پڑے گا وزرازم پاکستان فلسطینی اور کشمیری عوام کے ترجمان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں غزہ میں قتل عام اور مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت اسرائیلی جارہیت رکمانہ عالمی برادری کی اول ان ذمہ داری قرار شہباز شریف کا انیس سو سرسٹھ کی پوزیشن پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور سہنی فوج کی لبران پر بمباری کی بھی مضمت مقبوضہ وادی میں ظلم کی انتہا کے بعد آزاد کشمیر میں مداخلت کی بڑھکیں ناقابل قبول کسی بھی جارہیت پر بھارت کو فیصلہ کن جواب دیں گے وزرازم شہباز شریف کا دو ٹک پیغام کہا کشمیری عوام کئی دہائیوں سے آزادی کی جنگ میں مصروف پانچ اگرس دوہزار انیس سے کالا قانون نافر غیر مقامی افراد کو وادی میں آباد کیا جا رہا ہے نو لاکھ کابل سپورڈ نے ظلم کا بازار گرم کا رکھا ہے کشمیری نوجوان برہان بانی کے نقشے قدم پر ہیں ظالمان اقدام ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے پاکستان کو دو دہائیوں سے دہشتگردی کا سامنا فتنہ الخارج کا خاتمہ کر کے دم لیں گے افغان حکومت اپنی سرزمین کا استعمال رکھے سرحد پار بد امنی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی بھی کرے وزیراعظم شہواز شریف کا مطالبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات لمحے فکریہ ہیں عالمی امن کے لیے انتہا پسندانہ رویے ختم کرنا ہوگے محولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا بیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلن پر عمل جاری مصبت نتائے سامنے آنا شروع ہو گئے ہمیں ایٹ کی نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے ترقی یافتہ ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں باکستانی وفت کا نتریہ ہو کے خطاب سے پہلے واقع ہو ماہ یوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو اجتماعی شکست ہوئی پاکستان اقوام عالم میں اپنا بہتر مقام برقرار رکھے گا آئی ٹی منصوبوں کا مقصد ترقی کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہے آرمی چیف پر حزم جنرل آنسی منیر کا دورہ کھراچی آپریشنل تیاریوں اور تربیت اقدامات پر بریفنگ سباہ سالار نے انوویسٹا انڈیس آئی ٹی پار کا افتتح کر دیا وزیراعالہ سمراد علی شاہ کی بھی تقریب میں شرکت آرمی چیف سے تاجر برادری کی بھی ملاقات مصبت اقتصادی اشاریوں کے حصول کے لیے ایسای افسی کے کردار کی تاری اسلامبال میں پیپلز پارٹی کے وقت کی ملانا فضل رحمان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال خصوصیت مجوز آئینی تارمیم کے حوالے سے تبادی خیال آئینی پیکج پر جی یوائی سربراہ کی رائلی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا کوئی بھی مساویدہ اتفاق کے رائے سے ہی سامنے آئے گا نوید کمر کی گفتگو تریک انصاف کا جراول پنڈی میں احتجاج کا اعلان پنجاب حکومت نے امنی آما یقینی بنانے کے لیے ڈیوین بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی پولیس ملازمین اور افسران کی چھٹیا منسوخ رینجرز تیوناتی کا بھی فیصلہ ہو گیا کنٹینرز پہنچنا شروع نیا کرز پروگرام آئیم ایف نے پہلے کس جاری کر دی سٹیٹ بینک کو ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر موصول پیکج معاشی بحالی اور غربت میں کمی کے لیے معاون ہوگا ٹیکس نیٹ بڑھانے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد ملے گی ایم ڈی آئیم ایف کرسٹالینہ جارجیوہ کی ایکسپر پوسٹ وزیر آدم شیعباد شریف سے ملاقات مصبت کرا اسرائیل کل ایفران میں حزباللہ کی ہیڈکوارٹس پر بڑا فضائی حملہ حسن نصراللہ کو نشانہ بنانے کے لیے البورج بیلنگ پر دس میزائل داکھ دیئے ایک کارکن شہید پچاس زخمی عرب میڈیا کے مطابق حسن نصراللہ محفوظ رہے بیروت کے ائرپورٹ روڈ پر چھ امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی نیتن یاہو نے جنرل سمزی سے خطاب کے حملے کی منظوری دی تھی بمباری افسوسناک اسرائیل کو جنگمندی کوششوں کی کوئی پرواہ نہیں لبنانی وزیراعظم نجیب میکارتی کارت عمل تیل عویب نے پیش کی تلا نہیں دی امریکہ کا حملے میں کوئی کردار نہیں پینٹاگون ترجمان کی وضاحت ایران کی بیروت میں اسرائیلی حملے کی شدید مذہب من برقاس میں ڈاکٹر شاہ نواز قتل کے سندھری تھانے میں ڈی آئی جی جاوے جسکانی دو ایس ایس پیز اور پانچ سب انسپیکٹرز کے خلاف مقدمہ درج دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کراچوی میں قرنگی ناصر جم کے قریب ٹرافک حادثہ سترہ سالہ نوجوان جام بہاک ریحان کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی پاکستان کو دو دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا فتنہ الخارج کا خاتمہ کر کے دم لیں گے افغان حکومت اپنی سرزمین کا استعمال رکھے سرحد پار بد امنی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی بھی کرے وزیر آدم شہواز شریف کا مطالبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات لمحہ فکریہ ہیں عالمی امن کے لیے انتہا پسندانہ رویے ختم کرنا ہوگے محولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا بیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلن پر عمل جاری مصپر نتائے سامنے آنا شروع ہوگے ہمیں ایٹ کی نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے ترقی یافتہ ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں ما یوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو اجتماعی شکست ہوئی پاکستان اقوام عالم میں اپنا بہتر مقام برقرار رکھے گا آئی ٹی منصوبوں کا مقصد ترقی کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہے آرمی چیف پر عزم جنرل آنسی منیر کا دورہ کھراچی آپریشنل تیاریوں اور تربیت اقدامات پر بریفنگ سبھائے سالار نے انوویسٹا انڈیس آئی ٹی پار کا افتتح کر دیا وزیرال اسم مراد علی شاہ کی بھی تقریب میں شرکت آرمی چیف سے تاجر برادری کی بھی ملاقات مصبت اقتصادی اشاریوں کے حصول کے لیے ایسای افسی کے کردار کی تاری اسلامبال میں پیپلز پارٹی کے وقت کی ملانا فضل رحمان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال خصوصیت مجوز آئینی تارمیم کے حوالے سے تبادی خیال آئینی پیکج پر جی یوائی سربراہ کی رائلی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا کوئی بھی مساویدہ اتفاق کے رائے سے ہی سامنے آئے گا نوید کمر کی گفتگو طریق انصاف کا جراول پنڈی میں احتجاج کا اعلان پنجاب حکومت نے امنی آما یقینی بنانے کے لیے ڈیوین بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی پولیس ملازمین اور افسران کی چھٹیا منسوخ رینجرز تیوناتی کا بھی فیصلہ ہو گیا کنٹینرز پہنچنا شروع نیا کرز پروگرام آئیم ایف نے پہلے کس جاری کر دی سٹیٹ بینک کو ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر موصول پیکج معاشی بحالی اور غربت میں کمی کے لیے معاوین ہوگا ٹیکس نیٹ بڑھانے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد ملے گی ایم ڈی آئیم ایف کرسٹالینہ جارجیوہ کی ایکسپر پوسٹ وزیر آدم شہباز شریف سے ملاقات مصبت کرا اور ٹی ٹونٹی ویمن ورلڈ کپ کی تیاریاں کومی ٹیم پہلا وام اپ آج سکوٹلینڈ کے خلاف کھیلے گی آل رانڈر نیدہ ڈار اچھی پرفارمنس کے لیے پرازم فاس بولر ڈیانا بیگ نے کہا تیاری اچھی ہے نتائج بھی اچھے دیں گے